ہیلو ایپریونڈ ایپسوڈ 2 کی سٹارٹنگ میں دکھاتی ہیں جہاں پر نام سن نے اس پلین کو بچا لیا تھا اور اسے بچا کر وہ کافی جدہ خوص ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کی موم کو دکھاتی ہیں جو کی روم کے باہر آگئے تھی تب ہی وہاں پر نام سن کی نانی بھی آ جاتی ہیں اور اس کی موم سے پوچھنے لگتی ہیں کیا تم نے اپنے پاورز کو یوز کیا تو ہانگ منا کرتی ہے تو ہانگ کی موم پوچھتی ہیں کیا پھر ہوجہ نے پاورز کو یوز کیا تھا تو ہانگ اس کے لئے بھی منا کر دیتی ہے اور یہاں پر ہانگ کو سمن میں آ جاتا ہے یہ اس کی مومیٹی نام سن نہیں ہے اس کے بعد ہمیں ایئرپورٹ میں دکھاتے ہیں جہاں پر سب کی چیکنگ چل رہی ہوتی ہے تب ہی ہمیں ہیسک کو دکھاتے ہیں اس کا نام کیم نہیں ہے اس کا نام ہیسک ہے جو کہ نام سن کے بیک کی تلاسی لے رہا ہوتا ہے تب ہی اس کو اس میں کچھ عجیب چیزیں ملتی ہیں جیسے کہ گھوڑے کے بال اور اس کی ہڈیاں یہ دیکھ کر وہ سوکٹ ہو جاتا ہے اور اسے اس میں ایک سونے کی چھڑی بھی ملتی ہے یہ دیکھ کر ہیسک نام سن سے بولتا ہے کہ یہ سب کیا ہے تو نام سن بولتی ہے کہ اس چھڑی سے میں اپنی موم کو ڈھونڈ سکتی ہوں اور اسے ساری باتیں بتا دیتی ہے کہ پانچ سال پہلے وہ اپنی فیملی سے دور ہو گئی تھی اس لئے وہ اپنی موم کو ڈھونڈنے کے لئے کوریا آئی ہے تو ہیسک بولتا ہے کہ میں تمہاری موم کو ڈھونڈ سکتا ہوں بہت اس چھڑی کی مجھے چیکنگ کروانی ہوگی یہاں پر نام سن ہیسک سے پرومیس لے لیتی ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور ہیسک بھی اسے پرومیس کر دیتا ہے اس کے بعد نام سن وہاں سے باہر آگے تھی اور آ کر باہر کوریا کا نظارہ دیکھنے لگتی ہے اور کافی جدہ خس بھی ہوتی ہے ویسے تو کوریا ہے ہی ایسی جگہ جہاں پر جا کر سب لوگ خس ہو جاتے ہیں اس کے بعد نام سن ایک فلیٹ دیکھ لیتی ہے وہاں پر وہ لیڈی بتاتی ہے کہ یہ فلیٹ تین مہینے تک کھالی ہے تو نام سن اس فلیٹ کو لے لیتی ہے اور وہاں پر رکھ کر کافی جدہ خس ہوتی ہے اور ہیسک کے بارے میں سوچنے لگتی ہے کہ میں اس پر وشواس کر سکتی ہوں اس کے بعد ہمیں ہونگ کو دکھاتے ہیں جو کہ اپنے گھر میں ہی سیکرٹ روم میں بیٹھی ہوتی ہے اس کی اسسسٹنٹ وہی ہوتی ہے تب ہونگ بولتی ہے کہ مجھے سک ہے کہ یہ لیٹ کی نام سن نہیں ہے کیونکہ ہماری فیملی میں جب بھی کوئی اپنی پاورز کو یوز کرتا ہے تو ہمیں محسوس ہو جاتا ہے بٹ کل ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا ہونگ اپنے اسسسٹنٹ کو ہوجا پر نظر رکھنے کے لیے بولتی ہے اس کے بعد ہمیں ہیسک کو دکھاتے ہیں جو کہ لیپ میں ہوتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہ اسٹک پیور گولڈ کی ہے یہ سن کر تو ہیسک سوکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہیسک اپنے گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تب بھی اسے پتا چلتا ہے کہ جن گنڈوں کو کل وہ لیڈی مار رہی تھی وہ اور کوئی نہیں مسس ہونگ ہے جو کہ کوریا میں جتنے بھی کرمرلز ہیں ان کو پکڑتی ہیں اور حال ہی میں ان کو اپنی بیٹی ملی ہے جو کہ سترہ سال پہلے کھو گئی تھی اور اس کے بعد ہمیں ہونگ کو دکھاتے ہیں جو کہ اسی لیڈی کے پاس جا رہی ہوتی ہے جس کو اس نے پیسے دیئے تھے اور دوسری طرف ہمیں اسی لیڈی کو دکھاتے ہیں جس کا نام پارک ہے وہ تو کافی زیادہ ڈرکس کر چکی تھی جس کی وجہ سے وہ کافی نصیبیں ہوتی ہے وہ اپنے لائف سے کافی زیادہ پریسان ہو گئی تھی اس لئے وہ کھڑکی میں آ کر وہاں سے سوزائٹ کر لیتی ہے اور تب بھی وہاں پر میسس ہونگ بھی آ جاتی ہے جو یہ دیکھ کر کافی زیادہ سوکٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیں پولیس ٹیسر میں دکھاتے ہیں جہاں پر ایک آفیسر اپنے سینئر سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ کیس مجھے سوزائٹ کا نہیں لگ رہا ہے بٹ وہ سینئر اس سے کچھ بھی نہیں بولتا ہے اس کے بعد ہمیں ہونگ کو دکھاتے ہیں جو کہ اپنے آفیس میں آ گئی ہوتی ہے وہ اپنے اسسٹرن کو میسس پارک کے بارے میں بتاتی ہے کہ آج وہ مر گئی ہے اس لئے ہمیں ان کی فیملی کا دھیان رکھنا ہوگا ان کی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ ہم کو پوری کرنی ہوں گی اور ہونگ یہ بھی ڈیسائٹ کرتی ہے کہ اب وہ ڈرگ سٹیلر کو ڈھونے گی اور ساتھ ہمیں اس کو اپنے بیٹی کو بھی ڈھونڈا ہوگا اس کے بعد ہمیں ہیسی کو دکھاتے ہیں جو کہ نامسن کو کال کر رہا ہوتا ہے بٹ نامسن اس کا کال ریسیب نہیں کرتی ہے اور دوسرے دن دکھاتے ہیں جہاں پر نامسن سو کر اٹھ گئی ہوتی ہے بٹ تبھی اس کے گھر میں دو لیڈی آ جاتی ہیں اور اسے پوچھنے لگتی ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو یہ ہمارا گھر ہے یہاں پر نامسن کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے اس لیڈی نے نامسن کو تھگ لیا ہے اور اب نامسن کو یہ گھر کھالی کرنا پڑے گا یہ سن کر دو نامسن کا موں لٹک جاتا ہے کیونکہ اس نے پہلے سے ہی تین بہنے کا رنٹ دے دیا تھا اس لیے اب اس کو یہاں سے جانا ہوگا اس کے بعد ہمیں ہوجوں کو دکھاتی ہے جو کہ گھر میں گھوم رہی ہوتی ہے تب ہی وہ ہونگ کے سیکرٹ روم میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر ساری چیزیں دیکھنے لگتی ہے تب ہی اس کو وہاں پر ایک لوکر دکھتا ہے تب ہی وہاں پر ہونگ کے اسسٹن آ جاتی ہے اور اسے پوچھنے لگتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو یہاں پر ہوجہ اسسٹن سے پوچھتی ہے کہ یہ لوکر کس لیے ہے تو اسسٹن بتاتی ہے کہ یہ لوکر میسیس ہونگ کا ہے اور بینہ ان کی اجازت کی کوئی بھی نہیں کھول سکتا اور اسے اس روم سے باہر بھیج دیتی ہے اس کے بعد ہمیں نامسن کو دکھاتے ہیں جو کہ بے گھر ہو گئی ہے اور وہ وہیں پر کوریا کے گلیوں میں گھومنے لگتی ہے اور وہ گھومتے گھومتے ہان ریور کے پاس آ جاتی ہے وہاں پر اس کو ایک پارک دکھتا ہے جہاں پر لوگ ٹینٹ لگا کر رہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سارے لوگ بھی بے گھر ہیں تو نامسن ریسائٹ کرتی ہے کہ وہ بھی یہیں پر رہے گی یہاں پر نامسن اپنے باورز کا یوز کرنے لگتی ہے اور جلدی جلدی کر کے ٹینٹ لگانے کی کوسس کرنے لگتی ہے وہ وہاں پر ایک پیڑ کو اکھار دیتی ہے یہ دیکھ کر وہاں کے سارے لوگ سوکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی ویڈیو بنانے لگتے ہیں بہت نامسن تو اپنے دنیا میں ہی کھوئی ہوتی ہے اور وہ اپنا ٹینٹ سیار کر دیتی ہے اور بہت زیادہ خوص ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں نامسن کے ڈیٹ کو دکھاتے ہیں جو کی فوٹوکرافی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ہمیں وہاں پر ہیسک کو دکھاتے ہیں جو کی ان کے پاس آیا ہوتا ہے اور وہیں پر ہمیں نامسن کے بچپن کی فوٹو دکھاتے ہیں جس میں اس نے وہی چھڑی کو لیا تھا جو کی ابھی ہیسک کے پاس ہے ہیسک اس فوٹو کو دیکھنے لگتا ہے اور اس کے پاس جانے لگتا ہے تب ہی اس کو کسی کا میسیج آ جاتا ہے اور اس کو وہاں سے جانا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہمیں پولیس ٹیسن میں دکھاتے ہیں جہاں پر نامسن آئے تھی اور وہ اس لیڈی کی کمپلین کر دیتی ہے جس نے اس کے ساتھ سکیم کیا تھا کہ وہ پولیس لیڈی بولتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو کانٹیک کریں گے یہاں پر نامسن ہیسک کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ میں نے انہیں اپنا کانٹیک نمبر دیا ہے اس کے بعد ہمیں پارک میں ایک کپل کو دکھاتے ہیں جو کی نامسن کے ٹینڈ کو دیکھنے لگتے ہیں اور بڑے مجھے سے جا کر اس کے ٹینڈ میں رہنے لگتے ہیں اس کے بعد ہمیں ہیسک کو لڑکیوں کے ڈریس میں دکھاتے ہیں اس نے لڑکیوں کا ہولیا کر کے رکھاتا اور اپنے فرنڈ کے ساتھ ہوتا ہے یہاں پر وہ ڈرکس ٹیلر کو پکڑنے کے لئے آیا ہے تب ہیسک ایک لڑکی کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور وہ لڑکے ڈرکس ٹیلر کے پاس اس کو لے کر جاتی ہے بڑے ان آدمیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ پولیس والے ہیں اور وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں بڑے تب ہیسک اپنا دیماغ لگاتا ہے اور آگے سے آ کر ان گھنڈوں کو پکڑ لیتا ہے اور ان کو پولیس ٹیلر لے جانے لگتا ہے ان کے پاس سے ان کو ڈرکس بھی ملتا ہے تو ہیسک انہیں لیب میں بھیج دیتا ہے اس کے بعد ہمیں نام سن کو دکھاتے ہیں جو کہ اپنے ٹینٹ میں آئے تھی بڑے وہ وہاں پر دو کپلز کو دیکھتی ہے اور وہ ان پر گصہ کرنے لگتی ہے کہ یہ میرا ٹینٹ ہے آپ لوگ یہاں پر نہیں رہ سکتے تو وہ کپلز الٹا اس پر ہی بولنے لگتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی پروپرٹی ہے تم یہاں پر نہیں رہ سکتی اور وہ لوگ نام سن کی پوچھتاچ کرنے لگتے ہیں یہاں پر نام سن اپنے ساری سٹوری ان لوگ کو بتا دیتی ہے یہ سن کر تو وہ لوگ کافی سیڈ ہوتے ہیں اور نام سن کو بھی پتا چلتا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ بھی یہاں پر سکیم ہوا ہے اس لئے ان کے پاس بھی رہنے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے تو نام سن بولتی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر نہیں رہ سکتے بٹھا میں آپ کے لئے دوسرا ٹینٹ بنا دوں گی اس کے لئے کافی زیادہ پریسان ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ نام سنیاں پر نئی آئی ہے اور کیاکوریا اس کے لئے بلکل انجان ہے اس کے بعد ہیسک ان گنڈوں کی انویسٹیگیشن کرنے لگتا ہے یہاں پر ہیسک کو پتا چلتا ہے کہ ان کا بھی ایک بوس ہے جو کہ کافی زیادہ امیر ہے اور اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے بٹھو گنڈا بتاتا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کا فیس کبھی نہیں دیکھا تبھی وہاں پر ان کو ان کی بوس کا کول آنے لگتا ہے وہ لوگ جیسے ہی اسے ریسیف کرنے والے تھے تبھی ہیسک اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کا فون اس سے چھین لیتا ہے اور بہت ساری جانکاری نکالنے کے لئے اپنے دوسرے آفیسر کو دے دیتا ہے اور دوسری طرف ہمیں نام سنکو دکھاتے ہیں جو کہ ان کا پلکلے ٹینٹ بنا چکی تھی اور وہ لوگ یہ دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں تبھی وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں وہ لوگ بولتے ہیں کہ اگر سارے ہوملیس لوگ یہاں پر آ کر رہنے لگیں گے تو یہاں کا انوائرمنٹ خراب ہو جائے گا اور بتاؤ ہمارے بچے کہاں پر کھیلیں گے تبھی ان کی بیچ میں بحث زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ان لوگوں کی بیچ میں فائٹ ہونے لگتی ہے یہ سب دیکھ کر تو نام سنکو بھی کافی زیادہ گصہ آنے لگتا ہے اور وہ ایک آدمے کو اٹھا کر بہت دور فیک دیتی ہے جسے دیکھ کر تو یہ سب لوگ کافی حیران ہو جاتے ہیں اور تبھی ماں پر پولیس بھی آ جاتی ہے اور ان سب کو اسٹیشن لے آتی ہے یہاں پر تو نام سن کافی زیادہ رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ وہ یہاں پر آ کر اپنے مام کو ڈھونڈ لے گی بٹ وہ یہاں کیسے جمیلے میں فز گئی ہے یہاں پر آنے کے لئے اس نے دس سال تک پیسے جمع کیے ہیں اور وہ سارے چوری ہو گئے ہیں تبھی ہمیں وہاں پر ہیسک کو دکھاتے ہیں جس کی ہیرو والی انٹری ہوتی ہے اور وہ نام سن کے پاس آ کر اس کو دیکھنے لگتا ہے اس کے بعد ہمیں نام سن کو دکھاتے ہیں جو کی پولیس ٹیشن کے باہر بیٹھی تھی تبھی اس کے پاس ہیسک آتا ہے اور اس کو وہی چھڑی دے دیتا ہے یہاں پر نام سن ہیسک کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ وہ جس فلیٹ پر رہنے گئی تھی وہاں پر لیڈی نے اس کے ساتھ سکیم کر دیا اور اس کا سارا سمان میں لے کر بھاگ گئی تو ہیسک اس سے بولتا ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ سٹک جو تمہارے پاس ہے یہ پیور گولڈ کی ہے بٹنام سن اس سے بولتی ہے کہ کیا آپ میری موم کو ڈھوڑنے میں میری مدد کریں گے تو ہیسک بولتا ہے کہ میں نے تم سے پرومیس کیا ہے تو میں اسے جرور پورا کروں گا کے بعد ہمیں ہوجوں کو دکھاتے ہیں جو کہ ایک کلپ میں بیٹھی ہوتی ہے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ڈرنگ کر رہی ہوتی ہے یہاں پر اس کے جتنے بھی فرینڈز ہوتے ہیں وہ سب کے ساتھ سکیم کرتے ہیں یہاں پر ہوجا ہونگ کے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ اس کے پاس ایک سیکریٹ روم ہے جہاں پر ایک لوکر ہے اس لوکر میں کیا چیز ہے یہ جاننے کے لئے مجھے اس کی بیٹی بن کر رہنا ہوگا اور دوسری طرف ہمیں ہونگ کے اسسٹرن کو دکھاتے ہیں کیونکہ ہوجا کی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے کیونکہ اس نے ایک ٹیوائس ہوجا کی فون میں کنیک کر دیا تھا اور دوسری طرف ہمیں نام سن کو دکھاتے ہیں جو کہ ہیسک کے ساتھ ہوتی ہے وہ اس سے بولتی ہے کہ جب میری موم تمہیں مل جائے پلیس مجھے انفارم کر دینا تو ہیسک بولتا ہے تمہارے پاس تو فون ہی نہیں ہے تو میں کیسے تمہیں انفارم کروں گا یہاں پر نام سن بولنے لگتی ہے کہ ایک بار مجھے وہ اس قیمت مل جائے تو میں اس سے سارے پیسے لے دوں گی اور اپنے لئے نئے فون خرید لوں گی تو پھر ہیسک اسے کچھ پیسے دیتا ہے بہت نام سن اسے تھوڑے ہی پیسے لیتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ جب میں جاب کرنے لگوں گی تو میں آپ کو واپس کر دوں گی تو ہیسک بولتا ہے کہ مہارے پاس تو پاسپورٹ ہے ہی نہیں تو تمہیں جاب کیسے ملے گی اور وہ اسے ایک کارٹ دیتا ہے کہ یہاں جا کر اپنے فوٹو کلک کروا لینا اس کے بعد ہم لوگ ایمبیسی چلیں گے تمہارا پاسپورٹ بنوانے کے لیے تو پھر نام سنے ہیسک سے اس کا گھر پوچھنے لگتی ہے تب ہیسک اسے ایک بیلڈنگ دکھاتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ اس کے ٹاپ فلور میں ہی میرا گھر ہے اس کے بعد ہمیں پولیس ٹیسر میں دکھاتے ہیں جہاں پر ایک آفیسر آ کر ان لوگوں سے بولنے لگتا ہے جہاں ریور کے پاس جو پارک ہے وہاں سے ہمیں جتنے بھی ٹینٹ ہے انہیں ہمیں ہٹانا ہوگا کیونکہ اس سے لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے تو ہیسک ان سے بولتا ہے کہ اس کے بجائے ہمیں اس کیمر کو ڈھوڑنا چاہیے جو کی لوگوں کے ساتھ فروڈ کر رہا ہے جس کی وجہ سے کافی لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اس لئے وہ لوگ وہاں پر جا کر رہ رہے ہیں اس لئے پہلے ہمیں انہیں ڈھوڑنا چاہیے یہ سن کر وہ آفیسر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ہیسک کو اس کے گھر میں دکھاتے ہیں جو کی اپنے فرینڈ کو کال کر کے بولتا ہے دوہزار چھے سے لے کر دوہزار تیس تک جتنی بھی لڑکیاں میسنگ ہوئی ہیں ان کی لسٹ بنا کر مجھ کو دو یہ سب وہ نام سن کی موم کو ڈھوڑنے کے لئے کر رہا ہے کے بعد ہیسک درنگ کرنے لگتا ہے اور میوسک پہ جا کر ڈانس کرنے لگتا ہے اور دوسری طرف ابھی نام سن کو دکھاتے ہیں جس کے پاس دور تک دیکھنے کی پاورس ہیں اور وہ ہیسک کو اس کے پلیٹ میں دیکھ لیتی ہے جو کی ڈانس کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ ہسنے لگتی ہے اس کے بعد ہمیں نام سن کی نانی کو دکھاتے ہیں جو کی کہیں پر جا رہی ہوتی ہے بھٹ ان کی کار کے سابنے کسی نے اپنے کار پارک کر دی تھی وہ اس آدمی کو کال کرتی ہیں اور اس سے اپنے کار ہٹانے کے لئے بولتی ہیں بھٹ وہ آدمی الٹا ہے نام سن کی نانی کو چلانے لگتا ہے کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے میری کار کے ساتھ کر لو یہ سن کر تو نام سن کی نانی کافی زیادہ گصہ ہو جاتی ہیں اور اس کی کار کو پلٹ دیتی ہیں جب وہ آدمی وہاں پر آتا ہے یہ دیکھ کر تو وہ کافی زیادہ سوکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے تو ہو سوڑی جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں ہونگ کو دکھاتے ہیں جس کی اسسٹر اسے سب کچھ بتا دیتی ہے بھٹ ہونگ اپنے اسسٹنٹ سے بولتی ہے کہ بس اس لڑکی پر نظر رکھو کیونکہ مجھے ابھی اپنی بیٹی نام سن کو ڈھوڑنا ہے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ نام سن اب کوریا آ چکی ہے اس لئے پہلے وہ اپنی بیٹی نام سن کو ڈھوڑے گی اس کے بعد ہمیں ہوجوں کو دکھاتے ہیں جو کہ نام سن کے وہی ویڈیو کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو کہ وائرل ہو چکی ہے وہ یہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہی ریل نام سن ہے سبھی وہاں پر ہانگ آ جاتی ہے خواجہ اس سے پوچھنے لگتی ہے کہ میں اپنے فرینڈز کے ساتھ پارٹی کرنا چاہتی ہوں تو کیا میں انہیں گھر پر بلا سکتی ہوں یہاں پر ہانگ کو تو کافی جدو گصہ آتا ہے بڑھ وہ اس سے کچھ بھی نہیں بولتی ہے اور اسے پر میسندے کرما سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں دوسرے دن دکھاتی ہے جہاں پر ہیسک نام سن کے پاس آیا ہوتا ہے نام سن ان کا پلس کے ساتھ کہیں گھومنے جا رہی ہوتی ہے ہیسک اسے اپنا دوسرا فون دیتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ جب تک تمہارے پاس تمہارا فون نہیں آتا ہے تب تک تم اسے رکھ لو یہاں پر نام سن ہیسک کو بتا دیتی ہے کہ کل رات میں نے تمہیں اب تمہارے گھر میں ڈانس کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور تم کافی جدہ کیوٹ لگ رہے تھے یہ ستھ کر تو ہیسک بہت جدہ سوقت ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے کیسے دیکھ سکتی ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر یہ کون ہے بھٹ نام سن ہوا سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں ہونگ کو دکھاتے ہیں جو کہ یہ کلب میں آئی ہوتی ہے اور وہ ایک روم کی طرف جانے لگتی ہے تب ہی وہاں پر اس کو کچھ لوگ روک لیتے ہیں اور اس سے بولتے ہیں کہ آپ یہاں پر نہیں جا سکتی اس کے بعد ہمیں نام سن کو دکھاتے ہیں جو کہ اپنے ٹینٹ میں بیٹھی ہوتی ہے اور جوب کے لیے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے پاس ہیسک کا کول آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ کل جا کر تمہیں پاسپورٹ کے لیے فوٹو کھچوا لینا ہیسک اس سے کچھ آگے بولتا اس سے پہلے نام سن کول کٹ کر دیتی ہے اور اس کے بعد ہمیں نام سن کو دکھاتے ہیں جو کہ اسی سوپ پر آگے تھی جہاں پر اس کو آنے کے لیے ہیسک نے بولا تھا اور ہمیں وہاں پر نام سن کے ڈیٹ کو بھی دکھاتے ہیں یہ سوپ نام سن کے ڈیٹ کی ہے اور وہ اسے بند کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر نام سن وہاں سے جانے لگتی ہے بھٹ نام سن کے ڈیٹ اسے دیکھ کر روک لیتے ہیں اور اسے دیکھنے لگتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک فیکٹری میں دکھاتے ہیں جہاں پر کافی ساری میڈیسن بن رہی ہوتی ہیں تب ہی ہمیں وہاں پر اسی لڑکے کو دکھاتے ہیں جو کی نام سن کو پلین روکتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور اس کا نام سی ہو ہے اور یہیں پر یہ اپیسوڈ اینڈ ہوتا ہے جل ملتے ہیں نیو پارٹ کے ساتھ تھنکس فور واشنگ